پاکستان میں پورو پردھان مندری اور پی ٹی آئی کے مکھیا عمران خان کو توشہ خانہ معاملے میں تین سال کی سزا سنائی گئی ہے سزا سنانے کے ترند بعد ہی عمران خان کو لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد انہیں اسلام آباد کے باہر استحت اٹک جیل میں بھیج دیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے کارکر تعلگاتار پردرشن کر رہے ہیں اسی بیچ عمران خان کی پتنی بشرا بی بی نے ایک بڑی آشنکہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں کھانے کے اندر سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں بشرا بی بی نے عمران خان کو جیل میں گھر کا کھانا دیے جانے کی انومتی مانگی لیکن عدالت نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے نہیں کہہ رہے کہ کوالٹی اچھی ہے یا نہیں لیکن ایسا کھانا ہو سکتا ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ملائی گی جائیں سلو پوائزننگ جو کہ ان کی اہلیا بشرا بی بی کی جانب سے بقیادہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور گھر تکھانا صحت مند کھانا جو بلکل ہم جس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہ ہو اور بلکل ٹھیک ہو وہ ہمیں دینے کی اجازت دی جائے حلال کی حد تک ابھی تک اس کی اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوا ادھر توشہ کھانا کیس میں پورو پردھان منطری عمران خان کے وکیلوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں اس معاملے میں عمران خان کی پیروی کرنے پر پرتالت کیا جا رہا ہے آج صورت عالی ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس خاجہ آرہ صاحب کو ملا ہوا ہے وہ بھی چیف صاحب سے استعداء کی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی حدائیت کی اوپر جنکواری کی گئی اس کے اندر انہیں بولایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی اپلیکیشن دیں کیا آپ وہ آرڈر متعلقہ جو ادارے ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے تو اس طرح سے وکلاہ کو کیا جا رہا ہے ہماری آل آدلیہ سے اور اپنی وکلاہ برادری سے گزارش ہے کہ انصاف مہیا اس کیس کی حد تک بھی نہیں ہو رہا اور وکلاہ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور آپ رول آف لاؤ کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے ساتھ چلیں اس سے پہلے پاکستان کی نرواشن آیوگ نے آٹھ اگست کو بھرستہ چار کے ایک معاملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد جیل میں بند پورو پردھان منطری عمران خان کو پانس سال کے لیے آیوگ گھوشت کر دیا بتا دیں گی توشہ خانہ معاملے میں اسلام آباد کی نچلی عدالت نے عمران خان کو تین سال کی سزا سنائی تھی موسیقی موسیقی